السلام علیکم دوستوں دعا تو نقش و تعویز سے بہتر ہے زیادہ مفید ہے آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ حال ہے کہ ذرا سے مقصد کے لیے کوئی سے مسیوہ تبتلا ہو گئی کوئی پریشانی آگئی تو اس کے لیے تعویز گندے کے زیادہ تدبیر دیتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں دراصل جو مقصد ہے جو تدبیر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا اس میں غفلت برتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نقش و تعبیز نہیں ہے کہ جو دعا سے بہتر ہے آپ دعا کو دعا کے طریقے سے مانگے اور ان باتوں کا خلال لکھے جن کے وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے آپ ان چیزیں پریز کریں ہاں لیکن دعا کرنے سے پہلے آپ اس آیت کریمہ کو تین دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی وہ آیت کریمہ یہ ہے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اگر دنیا کے لئے کوئی تعبیز وغیرہ یا کوئی وضائح پڑھنا اس میں کوئی ثواب نہیں ہے اگر آپ دعا کرتے ہیں دنیا کے مقصد سے بھی تو اللہ تبارک و تعالی اس پر زیادہ ثواب دیتا ہے آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کیا آپ کا زیادہ مقام بھی ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی غفر رحیم ہے بہتر قبول کرنے والا ہے وہ تو رحمان ہے رحیم ہے بہتر قبول کرنے والا آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ دعا کو دعا کے طریقے سے مانگے اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن دوا دیں تاکہ انشاءاللہ آپ کے لئے اچھی اچھی باتیں آتا رہے